اب کل انہوں نے یہ بہت وضاحت سے کہہ دیا ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں عام انتخابات کا اعلان ہوگا پورے ملک میں ایک ساتھ تو میں تو اس پر بہت خوش ہوں شاید وہ لوگ خوش نہ ہوں جو اس طرح کی افائم بھیلا رہے تھے کہ یہ لوگ جو ہے وہ تو یہاں سے جانے والے نہیں ہیں ان کو کرسی کچھ زیادہ ہی اچھی لگ گئی ہے کوئی مکنافیس لگ گیا ہے اس کرسی کے ساتھ تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے ہم سب لوگ اس پر خوش ہیں ہماری جو ذمہ داری ہے وہ الیکشن کی تاریخ دینا نہیں ہے الیکشن ایکٹ کے تحت یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے کل انہوں نے یہ تو بتا دیا ہے کہ چاند کب نظر آئے گا کس تاریخ کو آئے گا اس کا اعلان بھی وہ انقریب کریں گے جب حتمی جو نتائد ہیں اس کا اعلان ہو جائے گا آخری بات یہ کہ میں ایک بار پھر اس کا اعادہ کرتا ہوں کہ اب سے لے کر الیکشن تار جو سیاسی جماعتیں جو ریجسٹرڈ سیاسی جماعتیں ہیں ان کی انتخابی مہم کے دوران ہم کسی جماعت کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک روا نہیں رکھیں گے نہ کسی کو ریایت دیں گے نہ کسی کے خلاف کوئی سرگرمی ایسا کام کریں گے کہ عوام تک پہنچنے میں ان کو کسی قسم کی رکابت ہوگی سلوکزہ میں بتائیں گے آپ نے جب آخری بات کی تو آپ کی آخری بات سے سوال یہ کرتا ہے کہ پاکستان بیوستانی کی جنمن بلا بکر زدہ علی کراچی سے لاؤر تک ایک بات کرتے رہے ہیں کہ لیول لینک فیل ان کے لیے نہیں ہے بلکہ انہوں نے لاؤر میں یہ بھی کہہ دیا کہ مسلمی نون کے لیے کیا کہہ دے اور حکومت کسی ایک جماعت کے لیے کوئی خاص ریایت تھا جس نے انہوں نے نام کھل کر لیا ہے مسلمی نون کو کوئی فیور دے رہی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیونکہ آپ کی وفا کی قابلہ نہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا تعلق مسلمی کی ان سے رائے ہوگے کہ کل ہے ایک شخص میں موترہ نے ہوا دیا آپ کے ساتھ بیٹھ کر پرستہ کس کی بورو وزیر آدم کے پہلے قریبی کی رہی نائے شعبات چلی تو ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر آکے کیسے ثابت کر سکتے کہ آپ میر جانے کا آئے اور بلاون کی بات دوسرے پہلے تو بلاون بھٹو زرداری صاحب کو جس کو کہتے ہیں نا بلیٹڈ سالگرہ مبارک ہم کہے ہیں وہ پاکستان کی ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہے جہاں ایک شہری کو اپنی رائے دینے کا حق ہے اور آپ جیسے صحافی کو سوال کرنے کا حق ہے تو اتنی بڑی جماعت کے سربراہ کو اگر کوئی دل میں کوئی رنجش ہو کوئی تحفظت ہو کوئی شکایت ہو تو یہ ان کا حق ہے تو میں ان کے اس حق کا احترام کرتا ہوں لیکن میں آپ کو کچھ حقائق بتا دیتا ہوں میرے خیال میں اس وقت جو وفاقی کا بھی نہ ہے اس کے جن ارکان پر کچھ لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ ان کا تعلق کسی خاص جماعت سے ہے آپ نے ایک حوالہ بھی دیا تو میں پہلیاں بجانے کے بجائے صاف بتا دوں آپ کا اشارہ فواد حسن فواد کی طرف تھا جو کہ نجکاری کے وزیر ہیں جنہوں نے کل میرے ساتھ ٹریس کانفرنس کی کوئی پینتیس سال تک فواد حسن فواد جو ہے وہ سیبل سروس میں رہیں اور ان پینتیس سالوں میں پنجاب میں ان کی سروس صرف چھ سال اور دس ماہ دی انہوں نے اکبر بکٹی کے ساتھ بھی کام کیا ہے مقصی صاحب کے ساتھ بھی کام کیا ہے مختلف حکومتوں میں کام کیا ہے جو سیبل سروس ہیں بجارے ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ کس کے لئے کام کریں کس کے لئے نہ کریں لیکن یہ بات کی تھی فواد حسن فواد کا تعلق کوئی نون لنگ سے ہے تو نگران حکومت آنے سے پہلے جو حکومت تھی اس میں بڑا حصہ نون لنگ کا ہی تھا اور شہباز شریف کا تعلق نون لنگ سے ہی ہے تو فواد حسن فواد نے اگر نون لنگ کا وزیر بننا تھا تو وہ سولہ مہینے کے لئے وزیر بنتے وہ تین چار مہینے کے لئے وزیر کیوں بنتے دوسرا میں آپ کو یہ بتاؤں